السلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل ٹریننگ ان انجینئرنگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ڈی ای سیول کورس کا ایک سبجیکٹ ہے بیسک سیول انجینئرنگ سروینگ جس کا سبجیکٹ کورڈ ہے سیٹی ون ون فور آپ کے بک کے ایکارڈنگ پیج نمبر ون اب آج کی اس ویڈیو میں میں صرف سروے و سروینگ پر ڈسکس کرنا چاہوں گا سروے سے کیا مراد ہے آپ کی بک کی پہلے پیج پر آپ دیکھ لیجئے اس پہ لکھایا ہے کہ کوئی بھی سیول انجینئرنگ پروجیکٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کسی علاقہ یا پروجیکٹ کے مطالق ضروری معلومات اکھٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے اور پھر اسی معلومات کو ہم ڈرائنگ پر ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک جگہ کی سروے پر اس کا کی اور وہی سروے ڈیٹا میں نے اٹھایا اور اس کو ڈرائنگ پر ظاہر کر دیا اب ڈرائنگ اس کی میں نے بنا لی تو اس سارے عمل کو ہم سروے کہتے ہیں لیکن سروے کرنے کے امپلیمنٹیشن کو ہم کیا کہیں گے سروے کرنے کے عمل کو سروے کہیں گے آپ کی بک پہ بھی سیم یہی تعریف لکھی ہوئی ہے کوئی بھی سیول انجینئرنگ پروجیکٹ ہو کوئی بھی ہم نے بلڈنگ سٹارٹ کرنا ہے روڈ وغیرہ ہم نے اس کی سروے کرنی ہے تو اس علاقے یا پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے ضروری معلومات اکھٹھا کرنی ہے ضروری معلومات میں کیا آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اور ہم لوگ ٹوپو سروے کرتے ہیں ٹوپو گراپک سروے جیسے کہتے ہیں لیٹس اپوز ہم روڈ بنا رہے ہیں بیچ میں ریور آ گیا روڈ آ گیا کنال آ گیا ریلوے لائن آ گئی پاپولیشن گریویارڈ یعنی قبرستان فصل آ گئی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم نے سب سے پہلے اکھٹی کر لینی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم روڈ بنا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی مسئلہ آئے اور پہلے سے ہم نے ڈیٹا نہ لیا ہو تو بعد میں بہت مسائل آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے سب سے پہلے ٹوپو سروے کیا جائے یہاں پر روڈ ہے روڈ کے ساتھ ریلوے لائن ہے یا کنال ہے ٹھیک ہے ساتھ مسجد ہے کوئی یا ہم کرف دے رہے ہیں ٹھیک ہے اکثر یہی پرابلم آ جاتی ہے سروے کرنے میں کہ کرف کرف کے ہم نے کرف دینی یا تو عبادی آ جاتی ہے یا ریلوے لائن آ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے مجھے نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب سروے کی ٹو میجر ٹائپس ہیں ایک ہے جیوڈیٹک سروے ایک پلین سروے چونکہ ہم زمین تو گول ہے لیکن زمین کو ہم پلین سروے میں ہم کیا کر دیتے ہیں ہم کیا کر دیتے ہیں سٹیٹ کر دیتے ہیں سیدھی تصور کرتے ہیں جیوڈیٹک میں کربیٹر کو ہم جو ہے نا لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کرویٹر کو تصوور کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آسان الفاظوں میں جیوڈیٹک سروے ایسی سروے ہوتی ہے جس میں ہم زمین کی گولائی کو کیا کرتے ہیں کرٹے ہیں گولائی تصور کرتے ہیں اسی طرح پلین سروے میں ہم گولائی کو مدنظر نہیں رکھتے اور بیسیکلی پلین سروے ہمارے پاس چھوٹے ایریا کے لیے ہوتا ہے جیوڈیٹک سروے ہمارے پاس لارج ایریا کے لیے ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق 250 کلومیٹر سکیر سے اگر لیس دن سروے ہو تو ہمارے پاس پلین سروے کہلائے جائے گا اور 250 کلومیٹر سکیر سے زیادہ ہو تو وہ پھر جیوڈیٹک سروے ڈیفرنس بیٹوین 182 کلومیٹر میں نے لکھا ہے ایک زمین ہے اس کی 182 کلومیٹر ایک اندازے کے مطابق تو پلین اور جیوڈیٹک سروے میں ڈیفرنس کیا آئے گا 1 میٹر کا آئے گا یہ آپ کی بک پہ بھی لکھا ہے اور فار آرڈینری پرپس یوزنگ ٹولز آپ سروے میں نے لکھا ہے کہ عام قسم کے مقاصد کے لیے جو ہم سروے کرتے ہیں چین سروے ہیں پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا آپ لوگوں نے پڑھا ہے چین سروے میں گنٹر چین ریوینیو چین انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے جب ٹاپک آئے گا کمپاس سروے میں ایک سروے کمپاس تھا منچوری کمپاس ایک پریزمیٹک جسے آپ لوگ کہتے تھے اور ایک سروے کمپاس تھا یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے پھڑی بھی ہوگی اگر نہیں پڑی تو یہ ذہن نشین کر لیجئے گا پلین ٹیبل سروے ٹھیک ہے ایک ٹیبل ہوتا تھا اس پر ایک شیٹ ہوتی تھی اس پر آپ ایلیڈیڈ وغیرد یہ سب کچھ لگا کے اسے سروے کرتے تھے تھیوڑو لائٹ سروے ٹھیک ہے یہاں پر ایک چیز ہے فور پوائنٹ میں تھیوڑو لائٹ اور لیول مشین میں اکثر انٹرویو میں بھی کوششن پوچھا جاتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے تھیوڑو لائٹ ہمارے پاس جو نا یہ ورٹیکل مومنٹ بھی کرتا ہے اور ہوریزنٹل بھی کرتا ہے اور آٹھو لیول ہمارے پاس صرف ہوریزنٹل مومنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یعنی ورٹیکل ڈسٹینس اور ہوریزنٹل دونوں کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں اور روڈ میں ہر جگہ پہ یا بیلڈنگ کی ہائٹ معلوم کرنی ہے تو سٹوڈنٹس امید آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگی آج کے اس لیکچر میں جسٹ میں نے کہا چلو سروے پہ بیس کرلوں تو اگر کوئی پرابلم ہو اس میں تو پلیز کمنٹ بکس میں ضرور پوچھ لیجئے گا اور میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی کوئی مستیک ہو سکتی ہے اینی ہاؤ تینکیو فور واشنگ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں